ایک بار میں ہوای یاترہ پڑ تھا اس ہوای جہاز میں بہت سے یاتری میرے ساتھ سوار تھے سوچنا پا کر سارے لوگ اپنی اپنی کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی کرسی کی پیٹی باندھ لی پر ایک مہیلہ اور اس کا چار ورشی بیٹا کھڑے تھے اور وہ لڑکا زور زور سے رو رہا تھا کہ اسے اس ہوای جہاز کو چلانا ہے اس کی مانن اس کو بہت سمجھایا پر وہ بچہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کئی لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ بیٹھ جائے پر وہ سننے کو تیار تھا ہی نہیں اور نہ ہی بیٹھنے کو اور اسی کارن ہوای جہاز کو اڑنے میں کٹھنا ہی ہو رہی تھی اس بالک کو وہ ہوای جہاز چلانا تھا پر وہ اس بات کو سمجھنے میں اسمر تھا کہ وہ کیول ایک بالک ہی ہے اور یہ کارے وہ نہیں کر سکتا اور اس کے لیے اس کے پاس یوگتہ نہیں ہے ایسی ہی کچھ سمسیا ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہے ہم پرمیشور کے دوارہ بنائے گئے ہیں یہ جیون اس کے دوارہ دیا گیا ہے ہم سبھی کے جیونوں سے پرمیشور کی کچھ یوجنا ہے اور وہ ہمیں اپنی صد اچھا نسار چلاتا ہے پر جب ہم اس بالک کے سمان زد کرتے ہیں اور اپنے جیون کے جہاز کو خود چلانے کا پریاس کرتے ہیں تو ہم اپنے جیون کو وناش اور اندکار کی اور لے جاتے ہیں پویتر بائبل میں پرمیشور ہم سے کہتا ہے کہ جو کلپنائے میں تمہارے وشح کرتا ہوں انہیں میں جانتا ہوں ویہانی کی نہیں ورن کوشل کی ہی ہے